اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب بھائی خیر ایسا ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی سے ہندی اور دوسرے عربی سیکھنے کا سب سے حسان طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے عربی لفظ بتاؤں گا بیس سے پچیس سینڈیس بتانا والا ہوں چھوٹے بڑے سب جو آپ لوگ ان کو سیکھ کر کے آپ اپنے جو عربی ہیں اس کو اور اچھی طریقے سے بول سکتے ہیں یہ وہ لفظیں ہیں جو روز آپ روز بردہ آپ اپنے میڈا اپنے کفل سے روز بولے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ گھر میں ہو یا آفیس میں ہو یا کسی کمپنی میں ہو تو سب جگہ یہ لفظ بولے جاتے ہیں تو چلی انشاءاللہ شروع کرتا اگر بیڈو آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیس چینل کو سسکرائب کرنا بیل آئیکن پر کردے تاکہ جب بھی کوئی بیڈو ڈالے تو اس کا نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ سکے اگر بیڈو کا راج چھ لگے تو اپنے یار دوستوں میں بھی اس کو شیئر کرنا کلم 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 کو عربی میں بولیں گے گلم گلم ہندی اور دوم میں اس کو بولتے ہیں کلم تو عربی میں کہیں گے گلم گلم گال گافس ہے ٹھیک ہے گلم اوپر اوپر اگر اس کو بولنا ہے عربی میں تو اس کو بولیں گے فوک اوپر فوک ٹھیک ہے یا کوئی چیز رکھنی ہے اوپر تو اس کو چیز کو دوسرا ہو جائے لیکن اوپر کے لئے آپ اس کو بولیں گے فوک اوپر فوک نیچے نیچے تو اس کو بولیں گے عربی میں تحت نیچے تحت اوپر اوپر فوک اور نیچے کو اگر کوئی چیز آگر نیچے رکھی ہو تو اس کو بولیں گے تحت ٹھیک ہے نیچے تحت لمبا آقا کوئی چیز لمبا ہے اس کو کہنا کہ بھی یہ لمبا ہے تو اس کو بولیں گے عربی میں توویل لمبا توویل کچھ چیز لمبا ہے یہ لنبا ہے تو اس کو بولیں گے توویل ٹھیک ہے لمبا توویل چھوٹا چھوٹا تو اس کو عربی میں بولیں گے صغیر چھوٹا صغیر اگر کسی کو کہنا ہو آپ نے کوئی چیز چھوٹی ہے تو اس کو بولیں گے عربی میں صغیر چھوٹا صغیر بڑا بڑے کو عربی میں بولیں گے کبیر بڑا کبیر عربی میں صغیر کو چھوٹا بولیں گے چھوٹا کو صغیر ٹھیک ہے تو اس کو بڑے کو عربی میں بولیں گے کبیر کوئی چیز بڑی ہے یا کوئی چیز کو کہنا کہ وہ بڑا ہے تو اس کو بولیں گے کبیر فائل فائل کو عربی میں بولیں گے ملف جو فائل ہوتی ہے اس کو عربی میں کہیں گے ملف صاف صاف کو عربی میں بولیں گے ندیف صاف ندیف یا آپ کہہ سکتے ہیں ندف صاف ندف بھی بولو جاتا ہے صاف کو اکثر جو ندیف بولتے ہیں یا ندف بھی کہتے ہیں صاف ندیف یا ندف دھونا دھونا کو عربی میں بولیں گے گسل دھونا گسل یا اگر کوئی چیز کو کسی کا کفل نے کہا کہ اس کو گسل سی آرہا تو اس کو بولتے ہیں گالی صاف کرو یعنی دھونا کو عربی میں بولیں گے گسل دھونا گسل یا وہ کہے گا بھی گسل ملابس کپلے دھو ٹھیک ہے بہت سارے چیزیں ہو سکتے ہیں دھونا کو عربی میں گسل ہی بولتے ہیں رونا رونا کو عربی میں بولیں گے ایب کی رونا ایب کی عربی میں اس کو بولتے ہیں رونا کو ایب کی یا کسی کوئی آدمی رو رہا ہے تو اس کو بولیں گے وہ رو رہا ہے تو اس کو بولیں گے ایب کی ٹھیک ہے رونا ایب کی حسنا حسنے کو عربی میں بولیں گے ادحک یا تدحک شعور ادحک زواد ساتھ ٹھیک ہے ایبی زواد جو اس کو اگر عربی میں گ businessman لفظ میں بولیں گے تو اس کو نہیں ادحک زواد ساتھ ادحک لیکن اگر آپ نے اس کو انگلیس میں بولنا ہے تو اس کو ادحک ہی کہیں گے حسنا ادحک ٹھیک ہے یا تدحک چشمہ 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 کو عربی میں بولیں گے ندھارا نظارہ چشمہ عربی ہے ہندی یا اردوما اس کو چشمہ تو عربی میں کہیں گے اس کو نظارہ چشمہ نظارہ لائسنس لائسنس کو عربی میں بولیں گے رخصہ یا رخصہ اس میں رخصہ میں خاتتا ہے یا کاف سبھی بولا جاتا ہے رخصہ یا رخصہ بات یہ کیے تو آپ نے کہنا ہے رخصہ اگر آپ کا لائسنس ہے یا کوئی سا بھی ہے تو اس کو بولیں گے رخصہ لائسنس کو جلدی یا تیز جلدی یا تیز تو اس کو عربی میں بولیں گے سرہ یا جلدی بھی کہتے ہیں جلدی کو جلدی بھی بولا جاتا ہے یا اس کو بولیں گے سرہ سرہ یعنی تیز یا جلدی آپ اگر کوئی کہہ رہے ہیں جلدی چلو تو اس کو عربی میں جلدی کو جلدی بھی کہتے ہیں یا سرہ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہو گیا ہے جلدی آج کی ویڈیو میں بس اتنہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا اپنا یار دوستوں میں تاکہ ان لوگوں کو بھی مددد ہو سکے اگر ابھی تک اپنا ہمارا چینل سسکرائب نہیں تو پلی چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن گول پہ کرتے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو ڈالو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں سا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم